موسیقی بیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو سبحے بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائف نہیں تختائے دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے مو دراتے ہو زندان کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو ہو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا کھول شاکوں پہ کھلنے لگے تم کہو جامرندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلے لگے تم کو اس پلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکوں تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکوں اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا پسوں چارہ گر درگمندوں کے بنتے ہوں کیوں تم نہیں چارہ گر اوڑی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی آئر کے نیوز میں ہوں آپ کی نیزبان کائنات میل آج کی برینڈ نیو آئی آئر کے سپیشل کے ساتھ میں آج کی خدمت میں حاضر ہوں دوستوں ملکی سیاست میں ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے ہر زبان پر ایک ہی بات ہے کہ کیا پاکستان کے آئین میں مجاوزہ ترمیم آئینی پیکج کیا ہے کیا آئین میں ترمیم ممکن ہو بھی پائیں گی یا نہیں آئین میں ترمیم کے بعد کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی یا نہیں آئینی ترمیم اور مولانا فضل الرحمن کی اہمیت تیرہ نشستوں والی جماعت حکومت اور تحریک انصاف کے لیے اتنی اہم کیوں حکومت آئینی ترمیم کروانے سے کیوں بھاگ رہی ہے اور یہ کہ کیا آئینی ترمیم کو لے کر حکومتی اتحادی بھی ان سے نالا ہے تو دوستوں اگر آپ کے ذہن میں یہی سوالات ہیں تو آئیے آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات اسی ویڈیو میں دیتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے جلاس غیر معینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا گئے ہیں جس کے نتیجے میں آئینی ترمیم کا معاملہ تلوقت موخر ہو گیا ہے حکومت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی کے نئے سیشن میں پیش کی جائیں گی پہلے آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال آ رہا ہوگا کہ آخر ایسا ہوا کیوں ہے تو آئیے آپ کو اس کا تفصیلی جواب بتاتے ہیں آئینی ترمیم کے لیے پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے دو تہائی اکثریت ترکار ہوتی ہے یعنی قومی اسمبلی میں دو سو چوبیس ووٹ اور سینٹ میں چونسٹھ ووٹ اس وقت حکمران اتحاد میں شامل مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس قومی اسمبلی میں دو سو چودہ ارکان کی حمایت حاصل ہے جبکہ دو تہائی اکثریت کے لیے حکومت کو اس وقت مزید دس ووٹ ترکار ہے جبکہ اطلاعات کے مطابق سینٹ میں حکومت کو ایک ووٹ کی کمی کا سامنا ہے اچھا دوستو ان نمبرز کو پورا کرنے کے لیے حکمران اتحاد جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے ملاقاتے کر رہی ہیں جن کے پاس قومی اسمبلی میں آٹھ جبکہ سینٹ میں پانچ ارکان ہیں اگر تو مولانا فضل رحمان کی جماعت بھی اس آئینی ترمین کی حمایت کر دیتی ہے تو پھر بھی حکومت کو تین سے چار ووٹ مزید درکار ہوں گے جن کے بارے میں حکمران اتحاد میں شامل سیاسی جماعتوں کے ارکان کچھ بھی بتانے سے گریزہ ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے پاس ابھی مطلوبہ نمبر موجود نہیں ہے اسی لیے قومی اسمبلی کے جلاس کو غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے لیکن دوستوں آئینی ترمین میں کیا ہے اور حکومت کو اس کی ضرورت آخر ہے کیوں دراصل بات کچھ یوں ہے کہ تاہل سرکاری سطح پر ان ترمین کا مساودہ جاری نہیں کیا گیا تاہم ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آئینی ترمینی بل میں چون تجاویز شامل کی گئی ہیں اس بل میں آئین کی آرٹیکل 63A میں بھی ترمین کی تجویز دی گئی ہے جس کے مطابق پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف کسی بھی قانون سازی یا بل پر ووٹ دینے والے رپنے پارلیمنٹ کا ووٹ چھمار کیا جائے گا اس کے علاوہ آئینی عدالت بنانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس میں صرف آئینی معاملات ہی دیکھے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم جوڈیشل کانسل اور ججز کی تائناتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کی فارمیشن تبدیل کرنے کی تجویز لائی جا رہی ہے آئینی بل میں تجویز دی گئی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کی تقردی وزیراعظم کی استفارش پر تدرے پاکستان کریں گے اس کے بعد مستقبل میں وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی تقردی کے لیے تین ججوں کے نام قومی اسمبلی کی کمیٹی سینئر ججوں پر مشمل تین سینئر ججوں کے نام چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے سات دن پہلے وزیراعظم کو بھیجوائے گی ناظرین ججوں کی تقردی کے لیے بنائی گئی قومی اسمبلی کی کمیٹی آٹھ عرقین پر مشتمل ہوگی کمیٹی کے عرقین کی انتخاب کو قومی اسمبلی کا سپیکر پارلیمان پارٹی کی سیٹوں کی دادات کو مدنظر رکھتے ہوئے کرے گا دوستوں اس کے علاوہ آئینی عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کی امت 68 سال تجویز کی گئی ہے اور اس عدالت کے جج کی تقرری تین سال کیلئے کی جائے گی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ آئینی عدالت بنانے کا مقصد دراصل سائلین کو ریلیف راہم کرنا ہے ججز کی تائیناتی سے متعلق موجودہ سسٹم میں سپریم جیوڈیشل کانسل اسی بھی شخص کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں بطور جج تائینات کرنے کی منظوری دیتی ہے اس کو حتمی منظوری کے لیے عالی عدالتوں میں تائیناتی سے متعلق قائم کی گئی پارلیمانی کمیٹی کو بجوایا جاتا ہے اب دوستوں اس کمیٹی کے ارکان سے متعدد بار بار اس بارے میں تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اس زمن میں ان ارکان کا کردار ربر سیم کے برابر ہے کیونکہ اگر وہ ججیشل کمیشن کی طرف سے بھیجے گئے کسی بھی شخص کے نام پر اعتراض کرتے ہیں تو انہیں تحریری طور پر کمیشن کو اس بارے میں آگاہ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ثبوت بھی دینا ہوں گے تہاں ان اعتراضات اور ثبوتوں کے بارے میں ختمی فیصلہ سپریم کورٹ کو ہی کرنا ہے آئی ارکی نیوز کے معزز ناظرین اکرام اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عودے کے لیے تین نام بھیجے جائیں گے جن میں سے ایک جج کو چیف جسٹس کے عودے پر تائنات کیا جائے گا جس کی میاد تین سال رکھنے کی تجویز ہے سپریم کورٹ نے وہاب الخیری کی درپاس پر جو فیصلہ دیا تھا اس کے مطابق سب سے سینئر جج کو ہی ملکہ چیف جسٹس بنایا جائے ملک کی مختلف ہائی کورٹس میں اس کا مکمل طور پر اطلاق نہیں رہا جس کی حالیہ مثال لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی تائناتی ہے سینئورٹی میں چوتھے نمبر پر چیف جسٹس آلیا نیلم کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تائنات کیا گیا تھا آئینی ترمینی بل میں ہائی کورٹ سے اسکت نوٹس لینے کے اختیارات واپس لینے اور ایک ہائی کورٹ کے جج کا دوسرے ہائی کورٹ میں تباتلے کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے دوستوں یہ تو بات ہو گئی کہ آئینی ترمین کی تفصیلات کیا ہیں اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ثابت وزیراعظم عمران کھان نے ان ترمین کو لے کر کون سے خوفناک انکشافات کی ہیں تو خبر یہ ہے کہ اڈیالا جیل راول پنڈی میں بانی بی ٹی آئی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی عدالت کا قیان اس لیے عمل میں لائے جا رہا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ سے ترتے ہیں نئی ترمین سے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ آئینی ترمین کو صرف اس لیے لائے جا رہا ہے کہ ان کا مقصد خوجے جیل میں رکھنا ہے حکمرانوں نے عدلیہ کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہے اب وہ مزید بیڑا گھر کرنا چاہتے ہیں الیکشن پروٹ چھپانے کے لیے دراصل یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ درے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن کھل گیا سب کچھ ریورس ہو جائے گا عمران خان نے کہا کہ رول آف لاؤ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اس سے بڑا ظلم ملک پر کوئی نہیں ہو سکتا نیب ترمین میں انہوں نے اپنے عرب و روپے معاف کروا کر اپنی چوری کو تحفظ دیا یہ سب ملکی مفاد کے خلاف ہو رہا ہے ججس پر دھمکیاں لوگوں کو غوا کرنا ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے سے سیاسی عدم استقام بڑے گا دوستوں عمران خان کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ ترمین لانے والوں کے پیسے خود تو باہر پڑے ہیں حکومت میں بیٹھے لوگ عدلیہ کو ازاد نہیں دیکھنا چاہتے اشرافیہ کا مفاد اور ملکی مفاد آپس میں متزاد ہے چھے ماہ میں چار ہزار پاکستانی کمپنیاں دبائی میں ریجسٹر ہو چکی ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کا پیسہ اور ان کی جائدادیں باہر ہیں موسم نکوی کی اہلیہ کی پانسو ملین ڈالر کی پروپرٹی دبائی لیگز میں بے نکاب ہوئی اور ہم کرزے لے کر ملک چلا رہے ہیں جبکہ اشرافیاں مزے کر رہا ہے ناظرین انہوں نے مزید یہ کہا کہ عوام کو اپنے حکوم اور عدلیہ کو بچانے کے لیے کھڑا ہونا ہوگا میں ججس عدلیہ اور صافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں یہ قاضی فائدیسہ کو دوبارہ لاکر عدلیہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف خموش رہیں گے جبکہ ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرنے جا رہے ہیں لاہور میں اکیس تاریخ کو پر امن جلسہ اور تاریخی احتجاج کریں گے دوستوں آپ کا اس آئینی ترمیم کے بارے میں کیا رائے ہے کیا آپ کو لگتا ہے حکومت آئینی ترمیم کروانے میں کیا میاب ہو پائے گی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اب تک کیلئے اتنا ہی اپنی مزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جہل کی رات کو ہو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا کھول شاکھوں پہ کھلنے لگے تم کہو جامرندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلے لگے تم کہو کس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکن تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکن اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا کسن چاراگر درگمندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چاراگر اوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا